موسیقی 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 مولانا محمد نبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ادانے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے مختلف طریقوں سے مسلمان کو ہدایت فرمائی یہ کام جنت کا یہ کام جنت کا یہ کام جنت کا اور دوزخ سے بچنے کا بھی اللہ نے طریقہ بتایا کہ اس برائی سے بچو اس برائی سے بچو تو تم دوزخ سے بچنے اور یہ یہ عمل کرو گے تو تم جنت میں جاؤ جاؤ اپنے یہاں الیشن آتا ہے سرپنچ کا الیشن بارپنچ کا الیشن ایمیلی کا الیشن اور لوگ سبا راجہ سبا یہ الیشن آتا ہے تو آپ کو کسی نے کہا حاجی صاحب اسے مون کائے کو دیتا ہے تو آپ نے کہا نہیں حضرت کی آدمی سچا ہے میں نے اس کو آزمائی آیا ہے تو غیر مسلم مگر یہ جو وعدہ کرتا اس کو پورا کرتا ہے ہمارے گاؤں میں یہ تکلیب ہمارے بناتے میں یہ تکلیب پانی کی تکلیب یا بجلی کی تکلیب یا اسکول کی تکلیب حضرت اس نے وعدہ کیا ہے یہ وعدہ پورا کرے گا کیونکہ میں اس کو آزمائی چکا ہوں اس لئے میں اسی کو سموٹ کروں گا اسی کو مر دوں تو آپ پر کوئی آدمی ناراض نہیں کہ حاجی صاحب صحیح کرتے ہیں کیونکہ حاجی صاحب اس کو آزمائی چکے ہیں کہ یہ آدمی وعدہ گاہ پکا ہے جب وعدہ گاہ پکا ہے تو حاجی صاحب کا جی چاہتا ہے کہ میں اسی کو سموٹ کروں گا تاکہ میری قوم کا پاک ہو میری قوم کا پاک ہو تو میرے عزیزو جب ایک آدمی پہ ہم اتنا بھروسہ کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے رب پہ بھروسہ نہیں ہے یہ تو انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے کل مر جائے گا تو کون کام کرے گا دلی دور اصلا راستے نے مر گیا تو جارن دیا کہ دلی جائے جائے اس کیلئے کوئی بھروسہ نہیں ہے مگر رب سچا ہے رب ہمیشہ ہے رب ہمیشہ رہے گا اس نے جو کہہ دیا وہی ہوتا قرآن کہتا فال اللہ ما یوری اے بندہ یاد رکھ تیرا رب جوک جاتا ہے وہی کرتا ہے اس نے جو فرما دیا وہ ہو گئے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے تو رب نے جب فرما دیا کہ گناہ کرنے سے تم دوزق میں جاؤ گئی تمہارے میں خدا کا عذاب ہوگا پہلے زمانے کے ندیوں کی امتوں نے گناہ کیے وہ حضرت موسیٰ کی امت تھی یا حضرت عیسیٰ کی تو اللہ نے ان کو سور بنا دی کہو سو اصطفیر اللہ خنزیر عیسیٰ کی یہ بندر جس کو اپنے دیکھتے ہیں نبی تم والے یہ انسان ہے قرآن کا تکون و کردتا خاص ہی تم پتری جانور بن جاؤ قرآن کا پیسر انسان ہے رئیس سے کناہ کیا خدا کو نہیں مانا رب سے غطاری کی اللہ کے فرمان کو ٹھکر آیا کناہ کے دریہ میں ٹوپا تو خدا کو جلال آیا رب نے کا نبی سمجھا ایک نبی آئے دوسرے نبی آئے دس نبی آئے پچاس نبی آئے انہوں نے سمجھایا مگر اس کا دماغ ٹھکانے نہیں آیا تو رب کو جلال آیا جب تمہارے سمجھانے سے لین پہ نہیں آتا ہے تو میں اس کو انسان نہیں رہ لے دوں گا اس کو کنتہ بنای دیتا ہوں کنتہ تو بچارہ اچھا وہ بندر قرآن کا پیسر ہے میرے عزیز یہ قرآن کا پیسر ہے کہ آتا نے ان کنہ کاروں کو بندر بنا دیا خنزیر بنا دیا آج وہ دردر کی بھکری کھا رہے اور کندگی کھا رہے آج ہماری قوم کی تھی مفتی صاحب ہم بہت پریشان ہیں کیا ہوا بندر بہت پریشان ہیں کاروبار بند ہو گیا کچھ نہیں ملتا پانی نہیں آتا آپ لوگوں پانی کی بندی پر دنیا کو تو جگر کا درد ہے ان کا بیٹا کھاکا جا رہا ہے ان کی بیٹی کو زبہن کیا جا رہا ہے ان کے بڑھے باپ کو کھاکا جا رہا ہے ان کے دھاروں کو آگا لگائی جا رہی ہے ان کے لئے تو بربہ یہ تکلیف کیوں کتنا مسلمان زلیل کیوں ہو گیا ہے آج تو کو لوگ مانتے ہیں تو سمجھ کے مانتے ہیں اور انسان کو مارا جا رہا ہے اور مسلمان داش کھیل رہا ہے مسلمان جوا کھیل رہا ہے مسلمان آپس میں گھڑ رہا ہے ارے بیٹا وہ کون تیراف آئی ہے آج وہاں آدھ وقت کل آدھ ادھر بھی تو آسکتی ہے آپ نے کہا مفتی صاحب بیکانیر میں باریش آئی الحمدللہ بیکانیر میں آئی وہ گھر سانے میں کل آ جائے جائے آج وہاں کل یہاں ہے اگر باریش ادھر کی ادھر آسکتی ہے تو یہ خدا کا عذاب ادھر سے ادھر آسکتا ہے ہم کب صدریں گے ہم کب اللہ کی رسی کو پکریں گے اللہ نے قرآن میں کہا کہ تمہیں بچنا ہے تو میری رسی کو مضبوطی سے پکریں گے میری رسی وَعَدْنَسِمُ بِحَبِ اللَّهِ جَمِعَيْا حَبَلْ کرتے ہیں رسی یہ میرے نبی کے غلاموں تم سب کیسا میرے بندے ہو اچھا بھی میرا ہے برا بھی میرا بالا بھی میرا ہے برا بھی میرا ہے تم میرے بندے ہو تمہیں عزت چاہیے تو میری رسی کو پکر لو میں سب کو بتا دوں اور ہم اللہ کی رسی کو دے پکریں گے کیا کیا ہوں گے چیس کی ہندوستان بھی نو سو برس مسلمان کا پرچم گئے گا حکومت کرتا دلی کو دلہن گنایا آج وہ دلی مسلمان کی جانب پر دے جوان بیٹوں کو یوں کارتے جسے کھتے کو بھی نہیں کارتے اور مسلمان کی بنا کارتے کوئی کھول بھی دے سکتے ارے آسکت وہ باہت ہو ہم پچا نہیں سکتے تو پچا تو پڑھ سکتے یہ ایسا کیوں ہوا میرے عزیزوں اس لئے ہوا کہ ہم نے راستہ چھوڑ دی اور راستہ چھوڑا تو پچک گئے اور پچک گئے تو رب ہم سے ناراض ہو گئے اور رب ناراض جب جس بیٹے سے باپ ناراض ہوتا ہے وہ بیٹا دردر کی دھوکلی کارتا ہے ارے یہاں کھا مانگ رہا ہے کہ مجھے ابو نے گھر سے لکھا لیا ابو نے مجھے آگ کر دیا کہ یہ ناراض میرا بیٹا ہے میرے باگنے سے مکتی صاحب اس کو ایک پیسہ نہیں ملے میں وسیعت کرتا ہوں تو بیٹا برباد ارے باپ ناراض ہو جائے تو بیٹا برباد تو رب ناراض ہو جائے تو بندہ کیسے پچ سکتا ہے تو کھیل ختم آج یہ انور میں کبھی توفان کبھی دلی میں توفان کبھی ہریانے میں توفان وہ توفان دو در وہ کبھی ادھر بھی تو آ سکتا ہے بیکالیر میں پارک ہوئی تو کیا گھر سانے میں نہیں ہوئی کدھر بھی پائی وہ عذاب دودھر ہے وہ کدھر آ سکتا ہے آندار سب یہ ہے ہمیں اندار نے پچانے کا راستہ بتا دی قرآن کا کہ وقت سنو پہ حبل اللہ جمعیہ کہ میرے بندوں کہ میرے محبت کی غلاموں تم میری رسی کو پکڑ دیں اور اللہ کی رسی ہے لا الہ الا محمد رسول تو نبی بات لے کر آئی گا اس کا ایک اندارہ نبی نے ہم کو پہنچا دیا کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ پچ گیا کلمے پہ چلا وہ پچ گیا تو ہم نے کلمہ تو پڑھا مگر کلمے پہ چلے لے وہ بکھر گئے تو بربان ہو رہے آج جانور سے زیادہ ہم دلیل ہو رہے ہیں خطو کی طرح لوگ ہم کو مار رہے ہیں یہاں لوگ آپ نے سنا جنرگوں کی تاریخ آپ کہیں گے مفتی صاحب اتنا مسلمان دلیل کیسے گئے اتنا مسلمان گر کیسے گئے اس بے دردی سے مسلمانوں کو مارا گیا ابھی آپ لوگ کچھ اپار پڑھتے ہوں گے بچوں سے سنو یہ بچہ تھا بیلو خان اس کو ترب ترب کے مار رہا ہے بدن کے دکڑے کر دی جیسے گسائی تکیمہ کرتا ہے اس کا تکیمہ تکیمہ اس کے ماں باپ نے کیا گھنے اس کی بیٹی اور باپ بیٹے پر کیا گھنے اور اس کو ہماری حکومت نے بری کری جج کیا کرتا ہے ارے دنیا دیکھ رہی کہ وہ کتے کاٹ رہے ہیں زب ہے کر رہے ہیں اور آپ کے لئے مکتی صاحب کتا نہیں تھا وہ تو حرم تھا یہ کیا چیز ہے ہم کب ست رہیں گے ہمارے میں عقل کب آئے گا قرآن تو کہتا یہ میرا مددہ زمانے کی رفتار کو دیکھ رکھن پیدا ہے تمہیں پڑھانے کے لئے جبرائی نہیں آئے گا اب یہ اللہ کی قدرم کے جنبے یہ تیرے ہستا ہے دنیا میں کیا ہوگا ہے مسلمانوں کے کیا گزر لی ہے مسلمان کن حالات سے گزر لہا ہے کتنی تکلیفی کھا رہا ہے کتنے تیر کھا رہا ہے کتنی چوٹی کھا رہا ہے ان حالات کو دیکھو وہ سیدھے راستے کو اپنا رہا ہے تو بچ جاؤ گا اگر ایسے حالات دیکھ کر کے ہم نہیں سن رہے ہیں ہمارے میں عقل نہیں آئی ہم نے اتفاق والی رسی کو نہیں پکڑا ہم نے محبت والے رسی کو نہیں پکڑا ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی ہم نے مسجد میں سجدان نہیں کیا ہم نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تو ہمیں پرواز ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت پچار جب سرکار ابراہیم کے مقابلے میں فیرون نمرود دس لاکھ سوچ لے کرائیں کتنی دس لاکھ سوچ لے کرائیں اور یہ کہتا میں تیرے خدا کا مقابلہ کروں گا مولا بیج کہا ابراہیم موجہ میں اپنی خوج بھیجتا ابراہیم صالح یقین کہا مولا خوج بھیجتے میدان میں کہے نمرود نے کہا تیرے رب کی خوج کان کہا خوج پیچھے آ رہے ہیں تیر ہو گئی لوگ ہنسنے لگے کہ ابراہیم جھوٹ موٹ بادر ظاہر ہو گئی تو لوگوں نے کہا یہ آج بے موسم بادر کیسے تو کسی بے حکوم نے کہا یہ بارش کا بادر ہے وہ بارش کا بادر نہیں تھا وہ بود کا بادر تھا انسان جب کمرہ ہوتا ہے بود کو زندگی سمجھتا ہے اور زندگی کو بود سمجھتا ہے وہ بادر آیا وہ بادر نہیں تھا وہ سم مچھر تھے مچھروں کی جمع مچھر پہ ہر پندے کا ناک کا وہ فوج آئی نمرود کی فوجیوں کے ناک میں داخل دی دماغ پہ جنگ مارا وہ آج سپاہی بھی مرتا چلا گیا اور سپاہی کا پوڑا بھی مرتا چلا گیا قرآن کہتا اِنَّ بَقْشَا وَبِّكَلَا شَبِينِ یہ بردہ تو یاد رکھ تیرے خدا کی پکر بڑی سخت اللہ کی پکر بڑی اتنا بڑا بادشاہ جو بازلنا کہے کہ میں خدا ہوگا یہ نمرود کی کمپنی بھی ایسا تو نہیں ہے اس نے کہا میں خدا ہوگا مگر اللہ نے تنوار سے نہیں بروایا گولی سے نہیں بروایا امریکی بم سے نہیں بروایا رب قریب نے اپنی بیم سال ساتھت کا مظاہرہ بروا کر مچھر سے بڑایا اور مچھر بھی انفعودت الارج تاریخ میں لکھا کہ نگڑا مچھر کا جسر نمرود کمپارا ارے نگڑے مچھر کی جب طاقت یہ ہے تو تندرست مچھر کی طاقت کا عالم کیا ہو وہ جب رب کے مچھر کی طاقت یہ ہے تو رب کے بلک کی طاقت کا عالم کیا ہو ہماری کون بھولی غلطیاں کر رہی ہے راستے سے بھٹک رہی ہے موت کو یاد نہیں رکھتی ہے یہ ستارے چمک رہے ہمیں نئی ستہ کی دینے کے لیے اور پیغام دیرے حاجی صاحب سمن جاؤ ابھی میں چمکا ہوں دس من کے بعد دھوپ جاؤ اندھیرہ آ جائے گا ایدھر سورج نکلے گا میرا جنادہ اٹھے گا سورج چمکنے والا دھوپ سکتا ہے وہ انسان کیوں ہمیشہ رہے گا وہ بھی دھوپنے کے کل ہم بر جائیں گا کچھ بھی ساس نہیں چلے گا سب یہی رہے گا ایک نعمت ساتھ دے گی آپ کہیں گے مفتی صاحب وہ کونسی نعمت ہے وہ آپ کے رب نے فرمایا وامل سانِ حادی وطباس 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 جس نے اسلام قبول کیا ایمان دے کر آیا نمازوں کی پابندی کی رسول اللہ کے دعوان کو مضبوطی سے پکرا اللہ کی رسی کو تھام لیا مرتا رہا مگر کرما پکتا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ کے گیا وہ مر کے نہیں گیا وہ جندت کا دلہا پڑھ کے جندت میں اس کو موت نہیں کہتے اس کو دلہا کہتے اسلام کی زندگی ہے کل ہمیں مرنا کچھ بھی ساس نہیں چلے گا اندرہ گانی کیا دے گا وہ زمانے میں ایک بات ہوئی تھی کہ صاحب اندرہ کی خوش بنتیس لاکھ کتنی ہے اندیا کی خوش بنتیس لاکھ یہ لوگوں نے اڑا کیا تو خدا کی قدرت میں خورمان کیا وہ نے ظلم کیا 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 تھا اس بندی غریب مسلمانوں کو پریشان کیا تو اللہ نے کہا جنہیں اب مزا چکھو تو رب نے ایسے بندے کو بھیجا اس نے اکتیس گولی نہیں چلائی بتیس گولی چلتا کابولا تیری بتیس لاکھ خوش بھیجا تیری خوش بڑی ہے کہ رب کی خوش بڑی امن پرشاہ رب کلہ جلی یہ بندہ یاد رکھ تیرے رب کی پتر بڑی سخت ہم اپنے رب کو پہتا دیں ہم اپنے اسلام کو پہتا دیں ہم اپنے زبیداری کو پہتا دیں ہمارا باپ ایک ہماری ماں ایک نام حبیب اللہ قریب اللہ نصیب اللہ زبید اللہ حسد اللہ قریب اللہ ہزار نام انہ جائے مگر ہم ہیں اس لئے خدا بھی ہے رسول بھی ہے کعبہ بھی ہے قرآن بھی ہے حجی کلمہ بھی ہے اور باپ آدم اور ماں حضر اللہ ہمارا سب کچھ ایک ہے وہ اپنے اختلاف کیوں کریں نفرت کیوں کریں یہ لوگ بیس کے ہم کے سلمہ براد اگر یوں ہم لڑتے رہے تو کفت کی چادر بھی نہیں ملی اس لئے میرے باڑی کر کے ایک بن جاؤ نیک بن جاؤ کماؤ مینج کرو پھرکی کرو ماپار کرو بزنس کرو پھر سر جھکا سر جھکے گا تو گردن اوچھی رہے گی ہمیشہ گردن اوچھی رہے گی وہ سر نہیں جھکا تو گردن کچھ جائے گا گردن کو سلامت رکھنا ہے تو سر جھکا ہو اور گردن کو کچھوانا ہے تو اگر کی جھکے گا اکڑا وہ مٹ گیا اور جھکا وہ بچ پچ حضرت موسیٰ کے زمانے میں براہ کال آیا جانور مرنے لگی گائے پکری لوگ گئے اللہ کے لبی کے پاس سرگار دعا کرو ہماری مویشی مر رہی ہے ہاں اوچ گائے مر رہی ہیں بگریان مر رہی ہیں گاؤں کلک میں کیسالی آگئی ہیں دعا کرو اللہ بارش کرتے ہیں سرگار موسیٰ نے کہا چاہ بلاؤں سب کو بلاؤں سب مل کے خدا سے نوا کرتے ہیں سب لوگ آگئے تھے اس کو اپنے اپن لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں بارش کیلئے اس کو نمازیں استسقہ کہتے ہیں پانی کی نماز حضرت موسیٰ نے نماز پڑھتے تھے استسقہ سب کو بلائیا کہ جانور بھی نہ ہوں ادھر پکریانا ادھر گائے ادھر موٹ جانور باتیں ادھر لوگ کھڑے ہو گئے اب موسیٰ نے دعا کیا مولا تیری مخلوق یہ جانور ہے بے زبان یہ انسان سے بات زبان یہ بھی تیری مخلوق یہ بھی تیری مخلوق جس پہ تُو رحم فرما اس کو رحم فرما کہ اس کے سب کے میں سب پہ بارش کرتے ہیں یہ برا ہے تو وہ اچھا ہوگا اور یہ برا ہے تو یہ اچھا ہوگا جو علمی اچھا ہے اے میرے رب کریم اس اچھے کے سچے میں سب کو اچھا بڑا سنو میرے عزیز آج مزلما مکر مولی کی درہ کاتا جائے اور ہماری عقلی خطر ہمیں ہوش بھی نہیں کہ کیا ہوگا یہ قوم کہاں جائے اس قوم کا حال کیا ہوگا اللہ کی طرف سے وہی آئی وہی کہتا ہے حاجی صاحب اللہ کے فرش تیچ تیچ تی جس کو جبریل وہی آئی کہے موسیٰ تیری دعا قبول تیری دعا مگر تیری امت میں ایک ایسا پاپی بندہ ہے گنہگار بندہ ہے اس کے گناہ کی وجہ سے آجانے سب کے لیے رحمت کا دماغہ پتھ لے گناہ ایک کا ہے سدہ سدہ میری عزیز ہم کا یہ موسیٰم کیوں کٹ رہا ہے کسی کا تو گناہ ہے کب کٹ رہا ہے ایک گناہ کرے سب بھربان ہو سکتے ہیں تو آج بھی بھلے گا ایک ہے مگر زخم سب کو دیکھتے ہیں اس لئے ہم توبا کرو ہر وقت توبا کرو اللہ ہم توبا کرو اسطفیر اللہ زور سے کہو اسطفیر اللہ اسطفیر اللہ بیٹی کہو اسطفیر اللہ اے اللہ ہم توبا کرو تو ہماری خطاوں کو باپ فرما ہم نہیں جانتے ہیں جس کو تو جانتا ہے کہ میرے میں کیا کیا خطا ہوئی یہ ہر وقت توبا کرتے رہو کیا پتہ اللہ نے سچی توبا ایک بندے کی قبول کرنی تو سب سے عذاب ہتا دی آلاللہ ایک کی عذاب سب سے ہتا دی یہ میرے قلیب ایک بندہ گنے گار ہے اس گنے گار بندے کی وجہ سے میں نے رحمت کا دروازہ پھولتا کہ مولا پھر کہ میرے نبی وہ بندہ کھڑے ہو کر سب کے سامنے توبا کر وہ کھڑے ہو کر سب کے سامنے کہہ دے حاجی صاحب بابا صاحب تم گواہ رہو میں نے گلتی کی میں اللہ کو گواہ بنا کی توبا کرتا تمہیں گواہ بنا کر کی رب کی بارگاہ میں توبا کرتا یہ میرے قلیب وہ سب کے سامنے توبا کرے گا تو رحمت کا دروازہ کھول نہیں تو رحمت کا دروازہ سنو میرے عزیزو یہ بربادی کیوں ہے یہ تباہی کیوں ہے یہ پیلو خان بھلا خان روز جو کاتے جا رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں خون کے چشمے پہ رہے ہیں لاشوں کا دیکھو لکھ رہا ہے اور میاں بھائی تاش کھیل رہے ہیں مسلمان اس کوئے کھیل رہے ہیں تو سلمان شراب پی رہا ہے تو مسلمان کب رہا ہے تو گھیل خدب ہو گئے جس نے شراب کو ہاتھ لگایا اس کا ایمان تو جلا ہے پینا تو بڑی بات ہے ہاتھ لگانا اتنا بڑا باپ ہے تو پینے والا کہاں مسلمان رہے ہیں ہم اسلام کو پڑھیں ہم اسلام کو پڑھیں یاد رکھئے آپ لوگ تاریخ نہیں پڑھتے ہو کھیتی پڑھتے ہو میں تاریخ پڑھتا ہوں ان عالموں سے کچھ ہوں کہ آپ ہماری طرح جیسے ہندوستان پہ نو سو سال مسلمان کی حکومت رہی ہیں ایک ملک ہے جورپ اسپین وہاں بھی آن سو سال حکومت رہی مسلمانوں کی لیکن مسلمان دواری بن گیا شرابی بن گیا تو اتنا عذاب آیا کہ آج ایک بیوہ مسلمان نام آن سو سال حکومت کنے والی اوپ مٹ گئے جو یہ اینڈیا میں کیا ہو سکتا خدا کی پکڑ بڑی سخت ہم توبہ کریں پر وقت توبہ کریں پروں کا عدب کریں ماں باپ کی عزت کریں مسجدوں کی صفائی کریں وہ اندھیلے میں جا کر کے روئے بولا سن جھوانا تو میرا کام تھا اور ان آنسوں کی داج رکھ تیرا مان اللہ تو اسلام کو بچا مسلمانوں کو بچا سب کے حق میں دعا اکیلے نہیں اگر سب بھر گئے تو بچے کس کام دعا ہے پھر تیرا رہنا بھی دیکھا اس لئے یہ دعا کرو مولا تو سب کی زندگی بچا ہم دونے دار ہیں مگر تیرے محبوب کا یہ دعا ہم دونے دار ہیں صدقہ تیرے محبوب کا جرکہ ہم نے کنمہ پڑھا اس محبوب کے صدقے میں اس محبوب کے رات کے دفت دنے والے آسون کے صدقے میں ہم کو بتا رہا یہ دعا کام اللہ نے کہ میرے نبی ایک بندہ کو نیک آ رہ اس ایک بندے کی وجہ سے میرے رحمت کا دروازہ بند کر دیا تو مولا کیا کر رب نے وحی کے ذریعے سے فرمایا اس بندے کو خدا کر اور سب کے سامنے تو بھائی یہ حالی صاحب اطبال بھائی فنا بھائی قریم بھائی نصیب بھائی شہار خان دیل خان خانہ خان سب کو گوا بنا اور گوا بھائی کہ آپ بذر گوا رہو میں نے غلطی کہ میں اندار کی بارگاہ میں آپ کے سامنے تو بات ہمی کو تو بات کرے گا میں اس کی خطہ بات دوں حضرت موسیٰ نے پوری قوم کو متنب کی اے میری امت میں نے رب سے دعا کی رب کا پیہ آ گیا رب کا خریصہ آ گیا تم لوگوں میں کوئی ایک گونے گار ہے اس ایک بندے کے گناہ کی وجہ سے سب پر یہ مصیبت آئی ہے یہ مصیبت آئی ہے گناہ ایک کا ہے صدا سب کو مل دی وہ بندہ اگر توبہ کرتا اگر وہ توبہ کرے گا تو رحمت گا درماز یہ بھائی کڑے ہو جا جو گونے گار وہ کھڑا ہو اور سب کے سامنے توبہ کرے خدا کی قدر جس بندے کا یقین تھا کہ سب سے منا گونے گار تمہیں جو گونے گار آئی صاحب وہ خود خاص کرتا کہ میں گونے گا آجی صاحب نہیں ہے میں گونے گا تو اس نے فیلی میں سوچا اور رویا کہ اللہ یہ میرا باپ یہ میرا بھائی یہ میری ماں یہ میرے دوست یہ میرے عزیز یہ میرے بھائی ان کے سامنے کھڑے ہوگا میں توبہ کروں گا تو یہ تو مجھ کو بھلا سمجھتے تھے آج ان کو پتا چلے گا میں بھلا نہیں بن کے بھلا بھلا یہ میری وجہ سے قوم کو نقصان ہو رہا تو رویا کہ میری مونہ اب تک میں گناہ کرتا رہا تو میری پردہ کوش فرماتا رہا کرم تیرا میرے پھر کرم آج سچی توبہ کرتا ہو کہ جان دے دوں گا مگر آج کے بھلا تو میری توا کو بھول فرما مجھے بدنام ہونے سے بچا دے سب کے سامنے سے رسوہ ہونے سے بچا دے کرم کی بارش کر دے وہ رو رو کے ایسی اس نے دعا کی رب کو پیار ہو گیا رب نے بادن بھیجر بارش ہو گیا رم جم رم جم بارش تو یہ 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 یہودی قوم حاجزہ بڑی بیکار یسی اپنے والی قوم ہے ویسے یہودی تو یہودی قوم حضرت موسیٰ کی قوم انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو فرمایا تھا کہ جب تک وہ بندہ گنہگار توبہ نہیں کرے گا اللہ کی طرف سے بارش نہیں ہوگی ابھی کسی نے کھڑے ہو کر توبہ کی نہیں اور بارش تو ہو گئی آپ نبی ہو کر ماظر نہ جھوٹ بولتے یہ موسیٰ کی قوم بہودہ چلانا شروع کیا سرکار ابھی تو آپ نے یہ کہ گنہگار بندہ سب کے سامنے توبہ کرے گا تب بارش ہو گئی اور ابھی تو توبہ کسی نے کی نہیں اور بارش تو ہو گئی آپ نے کیا کہ یہ مولا ابھی کسی نے توبہ نہیں کی اور تو بارش فرما دیا تو مجھے بدنا رسوہ کر دیا موسیٰ قلی میرے دور گئے دو رکعہ نماز پر کے ہاتھ اٹھا کی دعا کی مولا تو نے مجھے رسوہ کر دیا اپنے دوستوں کو رسوہ کر اللہ نے وحی بھیجی سنو فرمایا کہ یہ میرے وفادار سنو رب کا حکم آ گیا کیا حکم آیا کہ میرے قلی جس گنے کی بجے سے میں نے رحمت کا دروازہ بند کیا اس کے ہنسوں کی فرقہ سے دروازہ بند اور اس کے ہنسوں پانے سے دروازہ اس نے میرے نبی ایسی توبہ کی ایسی توبہ کی اتنا رویا کہ مجھے پیار آج میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا تو کون توبہ قبول کر گا یہ گری بے شک وہ بنے جا تھا مجھے جلال آیا تھا کہ میں رحمت کا کیک بند کر دو مجھے رحمت کے دروازے بند کر دیئے مگر پھر وہ اتنا رویا اتنا رویا کہ مجھے اس پہ ترس آ گیا رحم آ گیا میں نے اسی کے آسو کے سن رحمت کی باریس پر سن وہ میرے عزیز نوب کم روا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ عذاب کیوں آ رہا یہ مسلمان کیوں کٹ رہے آج بزدل کیوں بن گیا لومڑی سے گیا گدرہ ہو گیا شیروں کی اولاد لومڑیا بن گئی اتنی ظلیل اور اتنی رسوہ قوم کیوں ہوئی اس لیے ہوئی کہ ہم نے راستہ چھوڑ گئے اُلٹے راستے پہ چلے تو دوب گئے وہ دوبنے والا کسی دوسرے کو بتا سکتا یہ خود دوب بقا ہے وہ دوب کی مدد نہیں کر سکتا میری پیارے اسلام کو پہچانو اسلام کو سمجھو اسلام کی حقیقت کو سمجھو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اسلام کی دولت مسلمان ہا باپ کے صدقے میں ہمیں وجود بخشا رسول اللہ رحمت العالمين جیسا ہمیں نبی عطا دیا قرآن جیسی مقدس روشن تاب کتاب عطا کی قاب جیسا ہمیں قبلہ عطا کی تو ہم گناہ کریں گے تو خدا کو عضا نہیں جلال نہیں ایک آپ لے پانی جاں تو پڑوسی کا بچہ کھانا گیا بھاگ گیا آپ مچھل کی جیٹ پہ سو رہے گئے گا بیٹا تھوڑا پانی پھلا وہ بچہ بھاگ گیا آپ کہیں کہ نادان بچہ تھا چلا آپ کو غصہ نہیں آئی آپ پرداش کر بچہ تھا چلا جائے لیکن اگر آپ کا بچہ ہو اسے کہیں بیٹا مجھے بخا رہے جلدی سے پانی پھلا اور آپ کا بچہ آخر کے چلا جائے تو آپ جگر میں آگ لگ جائے لو کہیں گے حاجی صاحب وہ بچہ بھی تھا بیٹا وہ غیرو کا بیٹا تھا وہ نہ مانے تو کوئی بات یہ تو میرا جگر تھا یہ میری بات مانے گا تو کون مانے گا وہ میرے پنجابی بھائیوں یاد رکھو آپ کہیں مفیس صاحب وہ قتل کرتے ہیں خون کرتے بربادیاں کرتے ہیں ان پہ عذاب کیوں نہیں آتا ہے تو یاد رکھو وہ خدا کے نہیں وہ شیطان کے تو ان کے گناہ بذکاری بہودہ عام کرنے سے رب کو جلال نہیں آتا ہے ہم اگر علتیاں کریں گے تو رب کو جلال میرے محبوب کے عمر تم میرے لبی کا سلمہ پرنے باتے تو میرے سچے بان